رہا ہوں اپنے معزز مہمان جناب مولانا شاہد عمران عارفی صاحب درود پاک پڑھنے محبت کے ساتھ سب اگر آپ ایک پٹی ہم سب نے لگا رکھی ہے میں نے بھی فرمائش کر کے پٹی بنوائی سر پہ تو اسی سے ایک کلام ذہن میں آیا لیکن میں درخواست کروں گا کہ کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہے گی محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے سارے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر با آوازیں بلند سب کہیں گے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے یہ شان نہیں آپ کی ذرا آواز بلند ہونی چاہیے سب کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میرے حیمت وہ نبیوں میرے حیمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدسر کہیں اور مزم مل پکارے وہ نورِ غدا تو جہاں کے اجانے محمد ہمارے بڑی شان والے محبت سے بلند آواز سے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پہ محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پہ محمد ہمارے فلکن زمین پہ بگی جب آئے زمین پہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے زمینِ عرب سے یہ نارے محمد ہمارے بڑی شانوالے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں سب محمد ہمارے بڑی شانوالے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے ایک ترانے کے وہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا ایک مرتبہ سب حضرات دوشریف پڑھ لیجئے ایک بار کو پچھلے ایک ہفتے سے میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے یہاں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں اللہ تعالی کا شکر ہے فضل ہے اس کا اور یہ ختم نبوت اور جواب حضرات کی یہاں جمع ہونے کی برکت ہے کہ اللہ پاک مجھ سے پڑھ ہا رہے ہیں مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا کہے بے شک باواز بلند کہے بے شک اور مل کے کہے مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا ہمیں ایمان کا مطلب بس تنا ہی سمجھ آیا کیا مطلب ہے ایمان کا جب آپ کے دل تک پہنچے شیر تو پھر سب مل کے کہیں گے کہ محمد سے وفا کرنا سنیے گا شیر ہمیں ایمان کا مطلب بس تنا ہی سمجھ آیا رسول پاک کی حرمت پہ تنمن دھر فیدہ کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر بدن پر پوجھ ہے وہ سر اٹھا کر پر پوجھ کیا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا بس کہے مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا اگر عشقِ نبی میں آزمائش کی کھڑی آئے اگر عشقِ نبی میں آزمائش کی کھڑی آئے دعا افضال کی مولا ہمیں ثابت کھڑا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا ماشاءاللہ اوپر بھی کافی رش لگا ہوا ہے اور نیچے بھی بہت سارے دیوانیں جمع ہیں یہ ہم سب کے ایمان کا تقاضہ ہے نہ صرف یہ کہ تقاضہ ہے بلکہ بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی بے ایمانی کا نام ہے یا بے ایمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا نام ہے تو سب وفادار جمع ہیں ایک دفعہ آوازِ وفا بھی بلند ہو سب مل کر کہیں گے مسلمانوں کا شیوہ ہے حمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں عدا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا محمد ہمارے مجلس آرار اسلام کے مرکزی نائب امیر نواسہ امیر شریعت جناب سید محمد کفیل بخاری آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور اس اجلاس کی آخری گفتگو حضرت شاہ جی سے آپ سنیں گے میں گزارش کرتا ہوں شاہ جی سے کہ وہ اب حضرات کے سامنے خدا فرمائیں خدا فرمائیں امیار شرورت